بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہیں جو اس قائنات کو پیدا کرنے والا اور اس قائنات کو چلانے والا ہے درود السلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے محترم سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کی عزمت اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات اور نشانیوں میں سے دن اور رات کا ہونا ایک بہت بڑی نشانی ہے يقلب اللہ اللیل والنہار انہ فی ذالک لعبرت لئولی الابصار کہ اللہ تبارک و تعالی دن اور رات کو گھماتے پھراتے ہیں اس میں عقل مند کے لئے اور عقل والوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے تو عزیز و سورساتھیو دن رات کا ہونا اور زمانے کا گزرنا اور ایک گھڑی سے دوسری گھڑی اور اسی طرح دنوں کا اور مہینوں کا اور سالوں کا گزرنا عزیز و سورساتھیو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمانے کا گزرنا اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے تو عزیز و سورساتھیو ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں اس زندگی میں ہر قسم کے ہماری زندگی میں ہر قسم کے دن آتے ہیں خوشی کے غمی کے اور اچھائی کے برائی کے اور اسی طرح کبھی کبھی انسان کسی حالت میں ہوتا ہے کبھی کس حالت میں ہوتا ہے ہر قسم کے دن ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں مگر میرے بھائیو یہ تمام یہ تمام تصرفات اور یہ تمام تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کا لانے والا اور ان دنوں کو چلانے والا اور اس قائنات کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالی کتنی عظیم ذات ہے اور کتنی بڑی ذات ہے اور اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اور ارادے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ یہ پوری کائنات اس رب کی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے عزیز وسلم ساتھیوں پچھلے زمانے میں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی نہیں بنے تھے زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس زمانے کے بارے میں زمانے کے بارے میں اور وقت کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے اور اٹھاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے یہ زمانہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے اور اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے توزیز وسلم ساتھیوں زمانے جاہلیت کی اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّهْرَ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لئے جو زندگی ہے یہ صرف دنیا کی زندگی ہے جس میں ہمیں صرف اور صرف وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّهْرَ ہمیں جو ہلاک کرنے والا وہ صرف زمانہ ہی ہے اور کچھ نہیں توزیز وسلم ساتھیوں مگر جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ زمانہ ہمیں چلا رہا ہے اور زمانہ بہت اچھا ہے یا زمانہ بہت خراب کر رہا ہے کام کر رہا ہے یہ اس قسم کے الفاظ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جائز نہیں تو عزیز و سور ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم آدم کا بیٹا آدم کی اولاد جو ہے وہ مجھے عذیت پہنچاتے ہیں آدم کی اولاد مجھے عذیت پہنچاتے ہیں کس طرح یا سب الدہر وان الدہر زمانے کو گالی دیتے ہیں حالکہ زمانے کو چلانے والا میں ہی ہوں اللہ تبارک و تعالی زمانے کو چلانے والے ہیں اقلب اللیلہ والنہار جس طرح میں چاہتا ہوں دن اور دن اور رات کرتا ہوں اور ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالی ہی زمانے کو چلانے والا ہے تو جو کوئی کسی گھڑی کو کسی سعات کو کسی وقت کو کسی زمانے کو گالی دیتا ہے یا برا بلا کہتا ہے تو میرے بھائیو حقیقت میں وہ اللہ تعالی کو برا بلا کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے چلانے والا دن اور رات کرنے والا اور اس زمانے میں تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو عزیز و سور ساتھیوں توحید کا تقاویٰ پورا کرتے ہوئے انسان کو ایک مسلمان کو توحید کا تقاویٰ پورا کرتے ہوئے اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ زمانے کو گالی دے یا زمانے کو برا برا کہے کیونکہ عزیز و سور ساتھیوں اچھی بری تقدیر تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے ہر انسان کے لئے خیر اور شر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ اسے پہنچنی ہی پہنچنی ہے تو عزیز و سور ساتھیوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جیسے کہ مؤمنین کا قول ہے جو مؤمنین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون کہ ہمیں صرف اور صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے یہ مؤمنین کا قول ہے یہ اہل ایمان کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وہی ہمارا وہی ہمارا مولا ہے وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ تعالیٰ پہ ہی توقل کرتے ہیں جو اہل ایمان ہے جو ایمان رکھتے ہیں مؤمن ہیں جو تو عزیز و سور ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جو مصیبت یا جو خیر یا شر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لئے لکھی ہے وہ اسے پہنچنی پہنچنی ہے چاہے جس گھڑی میں بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھڑی اور وہ سات وہ زمانہ وہ دن یا وہ سال یا وہ مہینہ برا ہو گیا جس میں آپ کے ساتھ پرا ہوا نہیں میرے بھائی ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے اور ایک مومن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں تصرف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو نفع نقصان پہنچانے والی نہیں نہ کوئی گھڑی نہ کوئی دن نہ کوئی مہینہ نہ کوئی سال تو عزیز و سرساتھیو ہمارے بہت سے مسلمان جو اس برائی میں اس خطرناک برائی میں مبتلا ہیں جو کہ شرک اور کفر تک پہنچا سکتی ہے یا برائی شرک اور کفر تک پہنچا سکتی ہے جس سے انسان داہر اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے میرے بھائیوں بہت سے لوگ اور بہت سے مسلمان جن کے ساتھ کسی بھی زمانے میں یا کسی بھی وقت میں کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے یا کوئی ایسا کوئی ایسی ایسی تقدیر آجائے جو ان کے لئے بری ہو اور اس میں ان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آجائے تو عزیز و سرساتھیو مسلمان بہت سے ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھڑی ہمارے لئے بہت بری ہے یہ گھڑی ہمارے لئے بہت بری ہے اور اس طرح اٹھ کے زمانے کو اور وقت کو برا برا کہنے لگتے ہیں کہ کتنا برا یہ زمانہ تھا اور کتنی بری یہ گھڑی تھی کتنا برا وہ وقت تھا جس وقت میں اس سے ملا یا کتنا برا وہ وقت تھا جب میرے ساتھ یہ یہ ہوا تو عزیز و سرساتھیو اس میں علماء کرام نے ہمیں دو پہلو بتایا ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ زمانہ ہی اصل میں حقیقت میں اچھائی اور برائی لانے والا ہے اور مصیبت انسان کے اوپر لانے والا زمانہ ہی ہے اور وقت ہے اور وہ دن ہے وہ دن اور وہ وقت جو ہے وہی اچھائی اور برائی لانے والا ہے تو عزیز و سرساتھیو یہ شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے یہ شرک اکبر ہے کیونکہ کیونکہ حقیقت میں اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے نہ کہ زمانہ ہے بلکہ زمانے کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس لئے جو زمانے کو برہ بلہ کہے اور جو زمانے کو گالی دے گھویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو برہ بلہ کہا اور اللہ تبارک و تعالی کو گالی دی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اہدین ابن آدم مجھے آدم کی اولاد مجھے اس طرح عذیت پہنچاتی ہے کہ زمانے کو گالی دے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس زمانے کو چلانے والا ہے تو پہلی صورت یہ ہوئی جس میں انسان یہ سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمانہ اور دن اور وقت وہی انسان کے لئے مصیبت لاتا ہے اور وہی شر اور خیر لاتا ہے تو میرے بھائی یہ تو شرک اکبر ہو گیا یہ شرک اکبر ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ زمانے کو گالی دینا اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی فعائل ہے اللہ تبارک و تعالی ہی شر اور خیر کا مالک ہے مگر ساتھ میں زمانے کو گالی دے دینا اور زمانے کو بورا بھلا کہنا یہ بھی حرام ہے چاہے چاہے اس میں انسان یہ نہ سمجھے کہ زمانہ ہی مکمل طور پر تصورت کرنے والا ہے چاہے یہ عقیدہ نہ بھی رکھے پھر بھی پھر بھی زمانے کو بورا بھلا کہنا اور زمانے کو گالی دینا حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیثِ قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کیا ہے حدیثِ قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کیا ہے اسی طرح جتو سوچاتی ہو ہمیں یہاں یہ بات بھی اور یہ مسئلہ بھی جان لینا چاہیے کہ کبھی کبھی انسان خبر خبر کے طور پر اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ خبر کے طور پر کبھی کبھی انسان بتاتا ہے کہ فلان دن میرے اوپر بہت مشکل تھا جب میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا یہ فلان دن میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تو میرے لیے میرے لیے وہ دن بہت مشکل گزرا خبر کے طور پر اس طرح کہنا یہ جائز ہے مگر زمانے کو گالی دیتے ہوئے اور زمانے کو برا بلا کہتے ہوئے یہ الفاظ کہنا جائز نہیں ہے دونوں میں دونوں میں فرق ہے کیونکہ عزیز دوسر ساتھی ہو اللہ تبارک و تعالی ہی اس خائنات کا نظام چلانے والا ہے اور دن اور رات کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی خیر اور شرک کا مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہن ہے مَا شَاء اللَّهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ وہ نہیں ہوتا تو عزیز وسلم ساتھیو ایک مسلمان کو چاہیے ایک مومن کو چاہیے کہ آنے والے جو جو مسئبت ہے جو اس کو جو مسئبت پہنچتی ہے اس کے اس کی زندگی میں یا اس کے جو ایان میں جو اس کے دنوں میں جو اس کو ایک مسلمان کو جو بھی مسئبت آپ پہنچتی ہے اسے چاہیے کہ اس پہ اس پہ صبر کرے کیونکہ صبر کرنے والوں کا پھل اللہ تبارک و تعالی کے نظر اور اس کا جو عجر سواب ہے انما یوفالصابیرون عجرہم بغیر حساب اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جزا دیں گے تو عزیز وسلم ساتھیو ان مسائل میں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ جو دو ہزار بیس کا جو سال گزرا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امت اسلامیہ پہ بلکہ پوری دنیا پہ تقریبا پوری دنیا پہ یہ ایک ایسی ایسی مصیبت اور ایسا مرض پھیلا جو کرونا وائرس کے نام سے یہ جو مرض پھیلا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو میرے بھائیو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کام رک گئے ہیں مگر اس میں عزیز وسلم ساتھیو اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ہے کہ کتنے لوگ جو دین سے ہٹے ہوئے تھے وہ دین پہ چلنا شروع ہو گئے کتنے لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے دور تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو گئے کتنے لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کو غلط سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو نہیں سمجھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور طاقت کو نہیں سمجھتے تھے ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنی عظیم ذات ہے تو عزیز وسلم ساتھیو یہ مسائب کا ہونا اور یہ اس طرح امراض کا پھیلنا اور پھوٹنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے ہو رہا ہے جو انسان شروع میں نہیں سمجھ سکتا بلکہ جب بلکہ جس کے پاس علم ہو اور جو صاحب علم ہو اسی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہم انہا سالکا علما نافعا و رزقا طیبا و عمل متقبلا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نافع علم عطا کرے اور اچھا اور پاکیزہ رزق ہمیں عطا کرے اور ایسے عمل ہمیں عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو اور اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آج کا علمہ جو مسلمانوں پر جو مشکلات ہیں جو مسائب ہیں اور جو امراض ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت اور حکمت سے اللہ تبارک و تعالی امت اسلامیہ پہ خاص رحمت کرے اور ہر جگہ پہ اور تمام مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے جو احوال ہیں وہ انہیں درست اور سیدھے کر دے واللہ سبحانہ وتعالی اعلیٰ و اعلم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین